اللہِ اسوطن حسنا صدق اللہ وظیم کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن فول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاتلا بیٹا تیرا جو لوگ کو دروش شریف یاد ہو وہ باوزِ بلند پڑ لیا ایک مرتبہ اور جی لگا کر نبی اور آلِ نبی دونوں کی بارگاہ میں باوزِ بلند پڑیے پڑیے اللہم صلی اللہ بات بات حمد و درود لائقِ صدد احترام میرے امامی کی زینت معزز علماء سادہ دیکھ رام معزز سامین پردنشین سامیات سلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و رکعتو خیریت سے ہیں آپ لوگ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ کہیے سبحان اللہ تو آپ سبحان اللہ کہیں گے یہ ہماری روایت ہے کہ ہم سے جب کہا جاتا ہے تب ہی ہم شروع ہوتے ہیں کہ کہیے سبحان اللہ تب ہم جا کے نہیں وہ آپ سے بجو بات کروں سمجھ لیجئے کہتے ہیں کہیے سبحان اللہ تب آپ کہیں جا کر کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں حالکہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے اس کا کتنا بڑا کرم ہے اس کا کتنا بڑا رحم ہے اس کا ذرا فضل تو دیکھی کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا اللہ نے آپ کو کوئی دوسری مخلوق نہیں بنایا سب سے افضل مخلوق بنایا اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا آپ نے دیکھا نہیں وہ تین تین اور چار چار دن کا بھونکا کتا وہ کسی کے دروازے پہ جب جاتا ہے تو انسانیت تو اسے کہتے ہیں ذرا پیچھے خاموش ہو جائیے اگر زیادہ آپ بولنا چاہتے ہیں تو مائک میں کہہ دی جائے خاموشی ضروری ہے بات سن لیا کریں اگر اللہ چاہتا اس کی چاہنا تھا تو اس نے ہمیں بدائیا کہ اس نے انسان بنایا وہ کتا جب آتا ہے تین دن کے بعد چار دن تک کب ہونکا ہوتے ہیں کتے دو دو دن کچھ نہیں ملتا ہے بشاروں کو تو دروازے پہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب اس قدر اخلاق گر گیا بندے کا کہ اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا سلوک کرتا ہے بندہ اس قدر گھٹیا کہ اسے کچھ دینے کے بجائے اسے مارا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں اس کے لئے کوئی الگ سے کوئی گھر کھلا ہوا ہے یا کوئی الگ سے ہوتل آپ نے بنوا دیئے ہیں کہ یہاں پہ یہ لوگ جو اللہ کی مخلوق کے یہ کھائے گی وہ بغیر جھولی کا فقیر مگر آپ اسے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ اسے ڈاٹ دیتے ہیں سید احمد کبی رفائی جنہوں نے حضور سے مدینہ شریف میں جا کے سرکار کے وسال کے کئی سو سال کے بعد حضور سے سرکار غوث باگ کی موجودگی میں مصافحہ کیا تھا ان سے کسی نے کہا آپ اس ولایت کے درجے پر پہنچے کیسے کہنے لگے میرے پڑوس میں کتہ رہتا تھا اور اس کتے کے سر کے اوپر والے حصے پر زخم ہو گیا اور زخم اس قدر خطرناک ہو گیا کہ اس زخم میں کیڑے پڑ گئے کہتے ہیں وہ اس کی کوئی امید نہیں لگتی تھی زخم بڑھتا چلا جاتا تھا کہتے ہیں مجھے اس کے اوپر تھوڑا رحم آیا اور میں نے ایک دن اسے پکڑنے کے بعد بان دیا اور پھر اس کے کیڑوں کو چھٹا دیا اور کیڑوں کو الگ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے مرحم لگا دیا کہتے ہیں اس کے بعد میں روز اس کی مرحم پٹھی کرتا کہتے ہیں جیسے جیسے وہ ٹھیک ہوتا رہا جیسے جیسے اس کا وہ مرس ٹھیک ہوتا گیا اس کے زخم میں اس کا زخم جو ہے وہ بھرتا گیا اور اس کا زخم ٹھیک ہوتا رہا اسی طریقے سے اسی بلکہ طریقے سے میرے دل کے اندر جو محل تھا وہ چھٹا گیا اور جیسے وہ بلکہ ٹھیک ہوا اللہ نے مجھے ویسے ہی اپنا ولی بنا لیا آپ سمجھ رہے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں مخلوق پر رحم کیجئے اللہ آپ پر رحم کرے گا مگر اس نے احسان کیا کہ آپ کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد پھر احسان دیکھئے جسے آپ سبحان اللہ کہنے میں کسی وجہ کی تلاش کرتے ہیں اس رب کی بات کر رہا ہوں اب ذرا غور کریں جسے پاک کہنے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں اس نے کتنا انعام کیا کہ آپ کو انسان بنایا پھر مسلمان بنایا اور مسلمان کے بعد کرم دیکھئے آپ نے تو کوئی دعا نہیں مانگی تھی نا بارہ نبیوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے نبی نہ بنا اپنے حبیب کا امت ہی بنا دے آپ نے تو پیدا ہوئے آپ تو پیدا ہوئے اور آ کر کے کسی آنے والے نے کہہ دیا برخوردار مبارک ہو پیدا بھی ہوا ہے تو آمنہ کے بیٹے کا نوکر بن کے پیدا ہوئے پھر بھی آپ سبحان اللہ کہنے میں کتراتے ہیں کہ کہیں کہہ دوں گا تو کہیں مولانا صاحب کے اوپر بہت اچھا تحصر نہ چلا جائے یہ اے میں کہتا ہوں سبحان اللہ جب بندہ دل سے کہتا ہے اس کے دل میں کوئی محل نہیں ہوتا اور اس کے جو جذبات ہیں وہ جذبات بھی آنسوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جب وہ کہتا ہے سبحان اللہ تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ مجھے کیا کیا رہا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھے پاک کہتا ہے میرا رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر جس نے مجھے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا یہ پیچھے والے لوگ کیا مطلب ہم میں سے نہیں ہیں یہ لوگ کیا آپ کوئی نہیں بولتے زور سے بولیں سبحان اللہ آپ کوئی آپ کوئی سپیشل آپ حضرات سے کہنا پڑے گا ہے کہ آپ کہ یہ سبحان اللہ ہیں آپ مجھے ذرا بتائیے کہ سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے حالانکہ نبی کریم کی بارگاہ میں اسے بھی بولتے دیکھا گیا ہے جس نے کبھی بولنا سی کہی نہ ہو جو کبھی نہ بولا ہو اسے بھی نبی کی بارگاہ میں لوگوں نے بولتے دیکھا ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں آرز کرتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں بڑی پریشانی کے بعد اور بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں حضور یہ میرا بچہ ہے جب یہ پیدا ہوا تھا اس کی ماں کے پیٹ میں آس آ رہا یہ آئے تھے جب پیدائش کے تو اس میں بڑی خوشی منائی تھی کیونکہ اسے پھوپی تائی اور خالہ کہنے والے بہت سے لوگ تھے مگر اسے کوئی ماں کہہ کر کے پھگاننے والا نہیں تھا حضور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی تھی یہ مجھے باپ کہنے والا کوئی نہیں تھا مگر آقا جب یہ پیدا ہوا اور یہ پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا بڑی خوشیاں منائی تھی مگر اب آپ پڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ بچہ معذور ہے کان کی کو کرتا ہے بولتا نہیں ہے حضور میری بی بی ترستی ہے سرکار میں بھی روتا رہتا ہوں کہ کاش ایک بار یہ مجھے باپ کہہ دے میرے آقا نے فرمایا رونا بند کرو بچے کو میرے قریب لے آو بچہ آ گیا سرکار نے مسکرا کے فرمایا اوئے تم بولتے نہیں ہو وہ رونے لگا اس کی آسوں سے آس ہوا گئے فرمایا تمہیں آج تک تو نہیں بولے مگر تمہیں ابھی بولنا ہوگا بتا میں کون ہوں تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول کے رسول ماشاءاللہ آپ تو Game ہمارے بڑے بھائی ہیں ہر اعتبار سے سید عبد الوسی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ایک صاحب نے مجھ سے فرمائش کی تھی دو تین شیر پڑھتا ہوں مجھ سے فرمائش ہونے لگی ہے یہ بھی ایک عجیب بات ہے تو ایک دو تین شیر پڑھتا ہوں اجادت ہے آپ حضرات کی پڑھ دوں دو تین شیر اجا یہ میرے ہی لکھے ہوئے ہیں اجا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ کو سچ بول رہا ہوں بلکل یہ میں نہیں لکھا ہے بعض حضرات کی کچھ مدد ضرور شامل ہے مگر لکھا پورا میں نہیں ہے بلکل سچ بولنا چاہیے چونکہ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے چونکہ کسی کا کلام ہوتا ہے کوئی مقتہ اپنا مقتہ لکھ دیتا ہے آلہ حضرت خالص آشق رسول نے مگر آلہ حضرت نے اپنے ہر کلام میں مقتہ ضرور لکھا اس وجہ سے کہ اگر آلہ حضرت نہیں لکھتے تو آج جھگڑا ہو رہا تھا نعمتیں بارتا میرا کلام ہے وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ جو ہے یہ میرا کلام ہے کہ صبح طہبہ میں بڑھتا ہے بڑا نور کا آلہ نے ہر کلام میں اپنا مقتہ اسی وجہ سے کہا دو تین شیر پڑتا ہوں اگر آپ حضرت زور سے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ پیچھے والے جو لوگ کھڑے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم تو بچ گئے ہیں ہم سبحان اللہ نہیں کہیں گے کوئی مرضی نہیں ہے آپ کی مرضی ہے اب تو میں کہوں گا بھی نہیں آپ سے کہ آپ کہیے سبحان اللہ دو تین شیر پڑتا ہوں سرکار صحابر پاک کا ذکر کر دیا ہمارے آسیب بھائی نے اب میں دو تین شیر پڑتا ہوں آپ زور سے بولیں سبحان اللہ کیا کروں گا لے کے جنت کیا کروں گا لے کے جنت میرے صحابر کل یری کیا کروں گا لے کے جنت میرے صحابر کل یری کیا کروں گا لے کے جنت میرے صحابر کل یری میرے صحابر کل یری آپ ہی ہیں میری جنت میرے صحابر کل یری آپ ہی ہیں میری جنت میرے صحابر کل یری اور نانا ہے حضرت محمد باپ ہے مولا علی نانا ہے حضرت محمد باپ ہے مولا علی نانا ہے حضرت محمد باپ ہے مولا علی باپ ہے مولا علی میرے صحابر کل یری میں اتنی دیری ترنوں سے پڑھتا ہوں ایک مقرر کے حکم سے باہر نہ چلا جاؤں یہ ایک شیر آٹ پڑھ دیتا ہوں آپ حضرت سماعت کریں لادلا بیٹا ہے تو تو میرے غوث پاک کا لادلا بیٹا ہے تو تو میرے غوث پاک کا میرے غوث پاک کا پر تیری ہے جشتی نسبت میرے صحابر کل یری اور مکہ دعاوں کے ساتھ سماعت کریں حشر کے دن سوے جنت آپ کے پیچھے رہے حشر کے دن سوے جنت آپ کے پیچھے رہے جب چلے سید شباہت میرے صحابر کل یری یہ تیرا سید شباہت میرے صحابر کل یری یہ حضرت اہلِ بیعت کے نام سے منصوب ہے یہ مریا اور ہم سنیوں کے یہ نصیب ہے ہمارا کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین بزرگوں کو ایسے ہی مانا ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے اس کا رسول چاہتا ہے ٹھیک ہے اور میرا جو ٹاپک ہے وہ حضور کی سیرت ہے تو اب میں کوشش کروں ہاں حضور کی سیرت کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کو پچاس منٹ جو کہ مجھے دیئے گئے ہیں اس میں اپنی بات کو میں ختم کر لوں ٹھیک ہے اپنی بات کو میں کانٹینو یہاں سے کرتا ہوں دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے کیا انسان ایک عجیب سی طوفان بتمیزی میں مبتلا ہے آج کل فہش بک اور واتس ایپ کا یہ ایسا خراب لوگ یوز اور استعمال کر رہے ہیں کہ بھئی ذرا مائک والوں سے گزارش ہے تو ایسا ای کو کم کر رہے ہیں ایسا استعمال کر رہے ہیں لوگ کہ عجیب لگتا ہے وہ استعمال اور اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں نوجوان لڑکوں کی آپ زندگی دیکھئے وہ فیس بک پہ لگا رہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جس رو نے انہیں پیدا کیا ہے جو ان کا خالق و مالک ہے اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے مگر نجانے کس کس کے لیے فیس بک کے لیے ان کے پاس وقت ہے واتس ایپ کے لیے وقت ہے میں کہتا ہوں جتنا دماغ تو نے واتس ایپ میں لگایا ہے یا جتنا تیرا دل شوشل میڈیا میں لگتا ہے اگر اتنا تیرا رب کی سرف دل لگ جاتا نہ تو تو اپنے وقت کا ولی بن گیا ہو بلکہ مفتی پیدا ہو گئے ہیں واتس ایپ کے عجیب عجیب قسم کے مفتی ہیں اگر سلام کا جواب نہ دو تو آگے سے لکھے بھیج دیتا ہے کہ یہ واجب تھا آپ نے جواب نہیں دیا میں سمجھ نہیں پاتا مفتیان اکرام سے مشورہ کیا جائے گا کون سے سلام کا جواب واجب ہے اس والے کا کہ جس کی کوئی حدی نہ ہو حضرات اگرامی عرض کرنا میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیاں بے برباد کر رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا میں آج ان حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات دیکھیں لوگ فیس بک پر ووٹس ایپ پر محبوب تلاش کرنے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں محبوب تلاش کرتے ہیں نوجوانوں کو دیکھو اب تو جناب والا کسی بھی عمر کے آدمی کو آپ اگر دیکھیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے محبوب کا متلاشی ہے میں کہتا ہوں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اگر آپ کو محبوب ہی بنانا ہے تو کیوں اپنا وقت خراب کر رہے ہیں بغیر وقت خراب کرے اسے اپنا محبوب کیوں نہیں بنا لیتے جو اللہ کا بھی محبوب ہے اسے اپنا محبوب کیوں نہیں بنا لیتے اور آپ یاد رکھیں جتنے بھی لوگوں نے محبوب بنائے ہیں اکثر لوگوں کو دھوکہ ہی ملا ہے اکثر حالات خرابی ہو جاتے ہیں اکثر عزتیں لٹی جاتی ہیں اب ذرا غور کریں آپ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کی نام کس نے نہیں سنا ہے بڑے بزرگ ہیں بڑے جو ہے وہ اکابر میں سے ہیں اور محبت باتنے کے منصب پر فائز ہیں الحمدللہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقیروں کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے لوگ فقیروں کو سمجھ نہیں پاتے لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ظاہر کو سمالتے سمالتے تنقید کرتے کرتے قبر میں چلے جاتے ہیں اور انہیں حق کی تلاش میں نہیں پہنچتے وہ رب تک نہیں پہنچ باتے صرف ظاہر کو دیکھتے رہتے ہیں کشب المحجوب میں حضرت سیدنا داتا گنجو علی حجبیری رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں یہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا روحانی ترقی کا شروع شروع کا دور تھا تو مجھے ایک بزرگ کا نام سنائی دیا ان کا نام تمہ حضرت شیخ مسلم المغربی کہتے ہیں میں ان سے ملاقات کرنے کے لئے نکل گیا کہتے ہیں جب میں ان سے ملاقات کرنے گلی گیا ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب میں ان کے پاس مہنچا تو دیکھا مغرب کا وقت تھا اور وہ سور فاتحہ پڑھ رہے تھے علم شریف پڑھ رہے تھے کہتے ہیں مخارج کے اعتبار سے تجویز کے اعتبار سے ان کے جو ہے وہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے تھے اور جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں مخارج کے اعتبار سے تو میرے دل میں وہی کوف پیدا ہو گئی میں نے کہا اتنا لمبا سفر کیا سب محنت خراب چلی گئی بتاؤ تو اتنا لمبا آیا تھا اس آدمی سے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا میں واپس بزن ہو کے چلا گیا میں نے جا کے دریائے فرات پر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں واپس لوٹ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں میں نے پیچھے ایک شیر لگ گیا اس شیر نے مجھے دڑا لیا ابھی میں دوڑی رہا تھا دوسرا شیر بھی آ گیا کہتے ہیں جب دونوں شیر آ گئے اور دونوں شیروں نے آ کر کے مجھے کھیل لیا میں چیخنے لگا اور جا کے حضرت مسلم کے جا کے حجرے کے قریب چیخنے چلانے لگا اب شیروں کی آواز اور میرا چیخنہ حضرت شیخ مسلم بہار آئے اور بہار آنے کے بعد شیروں کے قریب گئے اور کان پکڑ کے کہا ابھی اللہ کے گھتو میں نے تم سے پہلے منع کیا تھا کہ میرے مہمانوں کو تنگ نیاک نہ کیا کرو میرے مہمانوں کو پریشان نہ کیا کرو اس کے بعد ان کے جبگانوں کو پکڑا اور کہا چلو اپنا راستہ لو دونوں شیر نیچے کو گردن جھکائے چلے گئے کہتے ہیں میں نے پوچھا شیخ ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا ورمایا بات یہ ہے تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنا ظاہر سمالا اس وجہ سے تم مخلوق سے ٹرتے ہو مگر ہم نے اپنے ظاہر کو تفن کر دیا ہم نے اپنے خالق کے لیے باطن کو سوار لیا اس وجہ سے ہماری دنیا آباد ہو گئی ہے تم طاف اور عین کے پیچھے رہو ہمیں پرورتگار مل گیا اللہ 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 جو ہے زور سے بولو سبحان اللہ مسکرہ کے بولو دل لگا کے بولو ہم میں حرص کرنا چاہتا ہوں بھائی بھائی پچاس منٹ کا ٹیم ہے ان نعرے یہ کمیٹی والوں سے اجازت لے لو الگ ٹیم لگے گا وہ ٹھیک ہے دل لگا کے بولیوں سبحان اللہ مسکرہ کے بولیوں سبحان اللہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ باوہ فرید کی بار کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا باوہ فرید کے نام پہ بولو سبحان اللہ صحابر پاک کے ماموں کے نام پہ بولو سبحان اللہ اب مجھے آپ بتاؤ یہ محل دیکھ کر کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم مٹ جائے گی سو سال میں دو سو سال میں یا تین سو سال میں دو ہزار اکیس تک لوگ سپنے بیند میں اٹھے تھے یہ دو ہزار اکیس تک مٹا دیں گے میں کہتا ہوں دو ہزار اکیس تو بہت دور ہے ابھی دو ہزار انیس آ رہی ہے یہ پتا چل جائے گا جنہیں تم مٹانے کے لیے آیا تھا وہ مٹے یا جنہیں غریب نواز نے اپنا بنایا ہے وہ باقی رہ گئے دل لگا کے بولو مزگر آ کے بولو اے بادلوں کی عجیب ذہن خراب ہے ٹی وی پہ بیٹھے وہ بگواز کرتے رہتے ہیں کبھی یہ بیان کبھی وہ بیان کبھی وہ بیان جس آدمی کی کوئی نہیں سنتا ہے اس کی اب سب سن رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہے مولان لوگ بھی کچھ بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی ادھر درد کوئی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم صاحب یہ ہیں فلاں ہیں پانچ سو روپے لیتا ہے ایک مولانا ایک ڈیبیٹ میں بیٹھنے کہ پانچ ہزار روپے کتنے پانچ ہزار اب بتاؤ جب وہ پانچ ہزار چینل والے سے لے رہا ہے تو تمہاری بات تھوڑی کہے گا اور ایک بات اور آپ کو بتا کے چلا جاتا ہوں یاد رکھنا ہے اس بات کو یہ جتنے بھی چینل کھول لیں اتنی بھی یونیورسٹیاں کھول لیں چاہے کتنے بھی نبی کریم کے خلاف یہ چلنا شروع کرتے مگر یاد رکھے اسلام نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا اور یہ بیان دینے والے جو بیان دے رہے ہیں یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں ہمیں شانتی پسند ہے ہمیں سکون پسند ہے ہم رستہ روک کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں مدرجیلانی بغدادی کے ماننے والے ہیں ہم نے پوری دنیا کو کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا رہے ہیں کہ ہم جب تک سو رہے ہیں ہمیں سونے دیا جائے ہم آرام سے اپنی جندگیاں بزر کر رہے ہیں یہ بیان اگر بہت دنوں تک آتے رہے تو پھر یہ قوم اگر جاگ گئی تو یاد رکھنا بیان دینے والوں اس بات کو لکھ لو کہ تم جتنے بھی دے رہے ہو نہ یہ بیان دے رہے ہو دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ مشکرہ کے بولو سبحان اللہ میں بابا فرید کی بات کرنے جا رہا تھا کس کی بابا فرید کی بابا فرید گیا ایک مرید تھا ان کا وہ مرید نیا نیا تھا کون تھا ابھی پوری طرح سے خان کا کے عداب سے واقف نہیں تھا اس پہ پورا رنگ نہیں چڑھا تھا اس وجہ سے اس پہ دوسرا رنگ چڑھ گیا کون سا رنگ چڑھا بابا فرید کے یہاں کنیز رہتی تھی بڑی خوبصورت بڑی اسی حسین تھی اسے دیکھ لیا عاشق ہو گیا نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے بابا کو چھوڑ کے اپنے گھر چلا گیا بابا نے تیسرے پہلے ہمارے بزرگوں کے پاس کوئی نہیں آتا تھا نہ تو پوچھتے تھے ہمارا فلاں آدمی کا کیا ہوا پوچھا کہاں چلا گیا کہہ لگے وہ تو حضور عاشق ہو گیا ہے وہ تو نہ بولتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے صرف آپ کے یہاں جو کنیز رہتی ہے اسی کے تصور میں رہتا ہے وہ اسی کے لب و رخصار میں الجا ہوا ہے اور وہ اسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے آپ نے فرمایا بلا کے تو لے کے آؤ جب وہ آ گیا جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا تم یہ حرام کام کر رہے ہو لہو میں تمہاری شادی رکھ دیتا ہوں تم اس بات پر راضی ہو کہ میں تمہاری شادی اسی کنیز کے ساتھ کر دوں کہہ لگے بلکل راضی ہوں کہا بہت آپ کا شکریہ حضور فرمایا تو ٹھیک ہے پھر سات دن کے بعد برات لے کے آ جانا امیہ بڑا خوش ہو گیا بڑے دل میں محبت کے جو ہے وہ بلبلے اٹھنے لگے اب آدمی جو ہے اپنے گھر کو چلا گیا تیانیاں کرنے لگا بابا فرید نے اپنی کنیز سے کہہ دیا اور اسے دے دیا جو ہے جلاب آنے کی دوا دے دی اسے لیٹین آنے کی دوا دے دی اور ایک کوری اسے ہنڈیاں دے دی کہا جب بھی تجھے حاجت ہو اسی کے اندر کر لینا اللہ اکبر روز اتنے بات روم اتنے بات روم اتنی لوز موشن ہوئے ایک دو بار ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے اسے سات دن لگتار ہوئے اتنی کمزور ہو گئی کہ سات دن کے بعد جب دولہ آیا آنے کے بعد بڑی ساگ جائے وہ عرص پر پہنچا بوجھ خیالات کے عرص پر پہنچ چکا تھا اب ذرا غور کیجئا یہ آگیا بابا فرید نے کہا آگئے میاں کہلنے لگا ہاں برات لے کے آگیا فرمایا اس کی دلن کو لے کے آؤ اب جب دلن آئی تو اسے دیکھ کر کے کہلنے لگا آپ کو مزاک اچھی نہیں لگتی آپ کے اوپر مزاک اچھی نہیں لگتی آپ اتنے بڑے بلی ہیں اور مجھ سے مزاک کر رہے ہیں یہ وہ تو نہیں ہے فرمایا یہ وہی ہے کہا اس کی جو وہ چہرہ تو نہیں ہے اس کے وہ رخصات تو نہیں ہے جن پہ میں عاشق ہوا تھا اس کی وہاں کے تو نہیں ہے وہ میں جس پہ عاشق ہوا تھا فرمایا وہ بھی میرے پاس موجود ہیں مگر میں سچ کہتا ہوں یہ وہی ہے جس کا تو دیوانہ ہوا تھا یہ وہی ہے یہ وہی ہے جس کے لیے تُو نے دنیا چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا یہ وہی ہے جس کے لیے تُو نے جس کے لیے تُو نے کسی دنیا والے کی پرواہ نہ کی تھی پھر آپ نے فرمایا اس کا حسن لے کے آؤ اب اس کا حسن کیا تھا وہ کوری ہنڈیاں میں رکھی بھی وہ گلازت آپ نے فرمایا یہ جس کا حسن ہے اس نے سونگا اللہ اکبر اس کا دماغ دافن کی وجہ سے پریشان ہو گیا بیچے ہٹ گیا آپ نے فرمایا دیکھ لیا یہ وہ رب اور رخصار بھی اسی کے اندر ہیں اسی کے اندر خوبصورتی بھی ہے تو جس خالق اور مالک کو چھوڑنا چاہتا تھا اس کے لیے یہ اس کی حقیقت ہے یہ حسن کی حقیقت ہے یہ دیکھ یہ کیسا رنگ تو نے چلایا تھا تو ذرا سے پاٹ دن میں گھٹ گیا اگر یہ عورت تیری شادی کے بعد اسے تبیت خراب ہو جاتی تب بھی تیرا یہ رنگ اتر جاتا آہ میں تیرے اوپر ایسا رنگ چلاتا ہوں یہ دنیا کے ہر رنگ اتر سکتے ہیں وگر وہ رنگ نہیں چلے گا اس کے کیا حسن میں دیوانہ ہوتا ہے اگر حسن میں دیوانہ ہی ہونا ہے تو آمنا کے بیٹے کے حسن میں دیوانہ ہو جاؤ اللہ 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 نامنا کے بیٹے کے حسن میں دیوانہ ہو جاؤ حضور کی طرف آجا سرکار کی صیرت کی طرف آجا حضرت گرامی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو تقریریں میں آپ تک کر چکا ہوں ان پر ان پر سے ہٹ کے اپنی بات کروں از کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے آج بل بڑی شور مچ رہا ہے یہ شور مچ رہا ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ اور پھر اسی آر میں ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اچھ عورتوں کی عزت نہیں کرتے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں انہیں عورتوں کی عزت کرنا نہیں آتی میں یہ مانتا ہوں اپنے معاشرے کی اس کمی کو میں بہت اچھے سے واقف ہوں کہ ہمارے یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کی آج بھی وہ عزت نہیں کر پاتے جو کننی چاہیئے بچوں کی آج بھی وہ عزت نہیں کر پاتے جو کننی چاہیئے مگر میں اگر آپ یہ کہیں گے بالکل کہ اسلام نے جو ہے وہ اسلام میں نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا تو خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھئے نبی پاک کی زندگی میں آپ کو بہت کچھ ملے گا پیغمبر اسلام کی زندگی میں سب کچھ ملے گا آج میری بہنیں اگر اس بیان کو سن رہی ہیں تو وہ بھی بڑے دھیان سے سنیں اور میرے بھائی سن رہے ہیں تو وہ بھی بڑے دھیان سے سنیں بڑی میری بات پر غور کر کے اپنی میری بات کو دھیان دیتے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا ذرا غور کیجئے آپ دنیا کہتی ہے دنیا نے یہ کہا ہے نہیں کہا ہے دنیا کہتی ہے کہ جنابے والا مسلمانوں نے جو ہے وہاں قدا نہیں کیا ہے مسلمان مگر آئیے اسلام کی تاریخ ہوتا کے دیکھتے ہیں جس زمانے میں لوگ سگی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے جس زمانے میں لوگ جنابے والا ایک زندہ عورت کو جو ہے وہ جلا دیا کرتے تھے جس زمانے میں لوگوں کے اندر محبتیں اٹھ چکی تھی لوگ اپنی سگی بیٹیوں کو جلاتے تھے اور جب وہ آگ سے بھاگتی تھی تو ان کے اوپر پھر لاتھیاں اور ڈنڈوں سے وار کرتے تھے وہ دور تھا جب انیس سو پچاس کیسیوی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ویسٹ میں انگریزوں نے میٹنگ کی تھی کہا تھا عورت کیا ہے کسی نے کہا تھا عورت یہ ہے کسی نے کہا عورت اپنا اپنا موقع بیان کیا تھا تو اس سے سب سے بڑا جو پاپ تھا اس نے کہا عورت اس نے کہا عورت یہ ہے کہ عورت محض ایک بچہ جننے کی مشین کا نام ہے اور کچھ نہیں ہے نہ وہ انسان ہے نہ ہیوان ہے یہ مغربی معاشرہ یہ کہتا ہے یا یہ لوگ کہیں گے بچیوں کو بچانے کی بات یہ لوگ کریں گے ابھی کشمیر کا واقعہ نہیں پڑھا اپنے یہ بچیوں کو پڑھائیں گے کشمیر کا واقعہ نہیں پڑھا اپنے وہ آٹھ سال کی بچی آصفہ نام تھا اس کا آٹھ لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور ہم نے وارس ایپ کی ڈی پی بنائی اور مطمئن ہو گئے جسٹس فور آصفہ اب آپ مجھے بتائیں آپ کس سے ججمنٹ کس سے مانگ رہے ہیں آپ آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف دے آٹھ سال کی بچی کے ساتھ پانچ چھے لوگوں نے زیادتی کی سات دن تک اسے بھوکا رکھا اور وہ میرے قوم کی بیٹی تھی وہ چاہیں کوئی بھی تھی انسان تھی مگر مسلمان ہونے کے ناتے مجھے اس سے اور زیادہ ہمدردی ہے ویسے تو وہ بچی تھی اس کے ساتھ جو ہوا بہت خراب ہوا مگر یہ لوگ کیا انصاف دلا سکتے ہیں یہ لوگ بتائیے آپ مجھے ایک کل کی بات ہے سات دن اندوں نے منصور ایک جگہ پڑتی ہے مدردیش میں ایک سات سال کی بچی سکول میں جا رہی تو اسے پکڑ کے لے گئے اور پکڑ پہ لے جانے کے بعد پھر اس کے ساتھ زیادتی کی اسے جان سے مار دیا کیا انسانیت ہیوانیت کی طرف جا رہی ہے کہ لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے لے جو ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور یہ جو لوگ فیس بک پہ شیئر کر کے اپنے آپ کو سگون کبھی اپنے دل میں جھاک کے دیکھیں کہ یہاں قدع ہو گیا ہے اس بیٹی کا جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے مسلمانوں کو گالیاں دینا بھی آسان ہے مگر خدا کی قسم اسلام نے دنیا کو جو دیا ہے وہ آج تک کوئی نہیں دے سکا محمود غزنبی کو گالی دینا آسان ہے مگر محمود غزنبی بننا بہت مشکل ہے محمود غزنبی کوئی آم آدمی نہیں تھا ایک لاکھ مرتبہ روز درود پاک پڑھتے تھے نبی پاک کے اوپر اور اپنا تمام کام بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے درود بھی پڑھتے تھے اور عالم یہ تھا کہ بہت بڑے ایک بار دلی کے اندر ایک بار آپ دلی میں تشریف فرماتے ایک عورت آتی ہے اور روتی بھی آ کر کے کہتی ہے کہ آپ کے پاس میں انصاف لینے کے لیے آئی ہوں میں نے سنا ہے آپ بڑا انصاف کرنے والے ہیں آپ کا سبتیجہ ہے جو میرے گھر میں گھج جاتا ہے میں غیر مسلم عورت ہوں میری جوان لڑکی ہے وہ اس کے ساتھ بتبیزی کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تُو نے کچھ کہا تو یاد رکھنا اگر تُو نے کچھ کہا تو یاد رکھنا میں تیرے ساتھ بہت براہش کروں گا میں بادشاہ کرشدار ہوں تجھے کولوں میں پلوا دوں گا تیری تمہاری ہڈیاں ہڈیاں کو چلوا دوں گا کہتا ہے بڑی حمد کر کے چھپ چھپ کے آئی ہوں کہیں آپ کا بھتیجہ نہ دیکھ لے اتنا سنا تھا حضرت محمود غزنبی یہ زمین بیٹھے تھے تخت پر کھڑے ہو گئے اور تلوار کو نکالنے کے بعد آپ نے ارشادت فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے حکومت میں ایسا ہو جائے جاؤ ایسا کرنا شام کو وہ جب وہ آدمی تمہارے گھر آئے تو اپنے گھر کا چراغ بجا کے آ جانا اور چراغ بجا کے یہ کوڈ ورڈ بتا دینا میرے سپائیوں کو یہ بات بتا دینا وہ رات کے جس بھی وقت میں تم آؤ گی مجھ تک پہنچا دیں گے رات کے وقت میں وہ زلیل قسم کا انسان اس کے گھر میں داخل ہوا بڑیہ چپ کے سے چراغ بجا کے گھر سے باہر نکل گئی اور بادشاہ کے حرم میں آ گئی اس نے دروازے پہ پہنچ دیکھا تو بادشاہ جو ہے وہ نماز کے احلم میں ہے بادشاہ تحجد کی نماز میں نماز بڑھ رہا ہے جب اس نے دیکھا تو بادشاہ نے تلوار اس کی وہ اس سے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگا آگے آپ کا بھتیجہ تلوار نیام سے باہر کی اور نکالنے کے بعد باہر کو چلے گئے اور جنابے والا آنکھ بلکل انگارہ بن چکی تھی جلال کے مارے ہاتھ کام پر رہتے پہنچے اور جانے کے بعد کہا کون سے کمرے میں کائیس کمرے میں آپ نے گئے اور اندھیرے میں اس کی گرتن کار دی پھر فرمایا چراغ جلا دو جب چراغ جل گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین پھر آپ نے فرمایا ایسا کرو ذرا ایک کام یہ کرو ایک کام یہ کرو کہ تم مجھے پانی پلا دو پیاس لگی ہے اس نے پانی دے دیا آپ نے پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد آپ جب جانے لگے اس عورت نے آپ کا دامن پگڑ لیا کہیں انصاف تو کر گئے ہیں مگر تین سوال چھوڑ گئے ہیں یہ بتائیے آپ نے چراغ کیوں پجھوایا تھا اور پھر اسے قتل کرنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہا اور پھر آپ نے پانی کیوں پیا فرمایا پانی تو اس وجہ سے پیا تھا کہ میں نے قسم کھائی تھی جب تک تجھے انصاف نہیں جلواؤں گا جب تک پانی نہیں پیوں گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے چراغ اس وجہ سے پجھوایا تھا میں سوچتا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے بتیجے کی صورت دیکھوں تو خون کا رنگ میرے اوپر چر جائے اور میں انصاف کرنے سے اپنے بتیجے کے پاس انصاف کرنے سے میرے ہاتھ کام چاہیں تو میں نے چراغ بجھوا دیا مگر جب میں نے گتن کات کے چراغ بجھ جب چلوایا تو میں نے دیکھا میرا خون اتنا گنڈا نہیں ہوا تھا یہ کوئی میرے نام کا فائدہ اٹھا رہا تھا پھر آپ تک چلنے لگے وہ آرات آپ کے قدموں میں گر کے بولی اے محمود اب ہمیں کلمہ بھی پڑھا دے کہا کیوں کہ اس وجہ سے یہ سوچ رہی ہوں کہ جب چلی کے محمود کا ایسا انصاف ہے تو پھر مدینہ کے عمر فاروق اعظم کے انصاف کا عالم چاہتے ہیں انصاف اسلام کے خلاف بھوکنے والوں بچیوں کی تمہیں دب کروگے آج میں بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آج بیٹا پیدا ہو جائے بڑی خوشیاں مناتے ہو اور بیٹی پیدا ہو جائے تو آپ کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے یہ بتاؤ تمہیں خوشی نہیں ہوتی اس بات کی بیٹا کیا دے دیتا ہے میں کہتا ہوں اگر ایک ہزار بیٹے بھی ہو تو وہ فضیلت نہیں مل سکتی نہ حضور سے عرض کی حضور اکرام نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں ایک دن میرے آقا ایک سیابی کے گھر گئے ہیں اور سرکار دوالم ان کے گھر جب گئے ہیں نا تو نبی کریم ان کے گھر دعوت کھانے کے لیے گئے ہیں آپ بھی دعا کرتے ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں سنا ہے آپ عراشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ بولو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ حضور آگے سرکار کے لیے کھانا بن رہا ہے کھانا بن رہا ہے حسین حسین کے نانا تشریف فرمائے کھانا بن کے تیار ہو گیا مگر اسی تیسی حالت میں جبکہ کھانا تیاری ہوا تھا کہ وہ جو درمکان کا مالک تھا سیا بھی اس کا بیٹا آیا جب بیٹا اپنا باپ باپ چیختے چلاتے جب آیا تو باپ نے اپنے بیٹے کو جلیے باہیں پھیلا دی اور اپنی گود میں لینے کے بعد بیٹے کو چومنا شروع کر دیا اور اپنی زانو پہ بٹھال لیا اور بٹھالنے کے بعد پیار کیا مگر اس کے تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آئی مگر جب بیٹی آئی تو اس نے بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں کیا بلکہ بیٹی سے مو موڑ لیا بیٹی نے باپ باپ کا اس نے کہا کیوں چیختی ہے جب ایک طرف بیٹھ جا جب اس نے جھرک دیا وہ نبی جنہوں پتھر کھانے کے بعد بھی جنہیں غصہ نہیں آتا جنہیں جلال جب بھی نہیں آتا جب اٹھ کی اوجڑی ان کے اوپر رکھی جاتی ہے جب نبی کریم کا راستہ رکھا جاتا ہے جنہیں جلال نہیں آتا آج جلال آ گیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اشارت فرمایا میں جا رہا ہوں میں تیرے گھر میں نہیں رکھوں گا کہا کیوں کہا تُو نے اپنے بیٹے کی عزت کی ہے مگر بیٹی کی عزت نہیں کی محمد ایسے گھر میں نہیں رکھتے جس گھر میں بیٹوں کی عزت ہوتی ہو اور بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی ہو میں جا رہا ہوں تب ہی آؤں گا جب تُو اپنے بیٹے کے برابر اپنی بیٹی سے عزت دے گا اب ذرا مجھے بتاؤ جو لوگ اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں اور بیٹیوں کا حق مال لیتے ہیں یاد رکھو نبی آنے کے پاتھ چلے گئے تو تمہارے گھر میں کیسے آ سکتے ہیں جبکہ تُم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں دل لگا کے بولو مسکرہ کے بولو مسکرہ کے بولو آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں میں بیٹری کی بات کر رہا تھا آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں اللہ کرے تو کچھ باتیں میں آپ کا بیان کرتے چلا جاؤں اللہ آپ اپنا فضل و کرم فرمائے اب آباد کو اپنی آگے بڑھاتا ہوں آپ ذرا دھیان سے میری بات کو غور کرتے چلے جائیں اور دھیان دیتے چلے جائیں حضرت اسمہ فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ میری بہن ام آئیشہ حضرت عائشہ کی طبیعت یعنی امی آئیشہ کی طبیت خراب ہو گئی اس وقت حضور سے نکا نہیں ہوا تھا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت بخاروں نے آ گیا تھا تو حضرت عبقر صدیق بار بار کبھی اس حکیم کو لاتے کبھی اس دبا کو استعمال کرتے بار بار اس کے پاس جاتے کبھی سر دباتے کبھی جو ہے وہ کچھ کرتے تو میں نے پوچھا میری امی نے پوچھا رہے بخاری تو آیا ٹھیک ہو جائیں گی کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ نے فرمائے اگر تم میرے مصطفیٰ کو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے دیکھ لیتی تو یہ بات تم نہیں کرتی اگر میری مصطفیٰ کو بیٹیوں سے محبت کرتے دیکھ لیتے تو یہ بات نہیں کرتی اللہ اکبر اب ذرا غور کریں آپ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ کی والدہ کا کیا نام ہے حضرت ختیج تلکبرہ کیا نام ہے امی ختیجہ اور ان کی بیٹی ہیں چار اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ ہے نا دور سے بولو ذرا مزگر آگے بولو سیدہ فاطمہ کس گودی میں پرورش پاہی ہیں یہ کوئی عام گود نہیں ہے وہ جس شکم میں آئی ہیں وہ کوئی عام شکم تڑی ہے حق گزارے رفاقت پہ لاکھو سلام حالت فرماتے ہیں سیدہ ختیجہ کے بارے میں حق گزارے رفاقت پہ لاکھو سلام آپ ذرا گھوڑ کریں میں اور آپ بلکہ پوری دنیا کا مسلمان جب مدینہ جاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے اسے سکون ملتا ہے مگر میرے آقا فرماتے ہیں میں جب ختیجہ کے بعد جاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے دل لگا کے بولیں مسکرہ کے بولیں مسکرہ کے بولیں حضور اکرم کا نکاح پہلا نکاح کس سے ہوا ہے حضرت امی ختیجہ سے ہوا ہے ذرا زور سے بولنے سبحان اللہ مسکرہ کے بولیں بس اسی ذکر پہ اپنی تقریر کو موقف کر دوں گا مسکرہ میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا یہی پہ آ کر کے اب ذرا غور کرتے چلے جائیں اور میری بات پر دھیام دیتے چلے جائیں حضور اکرم کی پہلی شادی ہوئی ہے وہ بھی بیوہ اور بیوہ ہیں حضرت ختیجہ کے شادی جو حضور سے ہوئی ہے نا وہ کوئی عام حالات میں نہیں ہوئی ہے بگر خاص حالات پیدا ہوئے تھے حضرت ختیجہ تلکبرہ کہتی ہیں حضرت شیخ عبدالحق مہدد سے دیل بھی لکھتے ہیں کہ عرب میں ایک میلہ لگتا تھا کعب شریف میں جس میں صرف عورتیں ہوتی تھی مرد نہیں ہوتے تھے ایک بار وہ میلہ لگا تو ایک کاہن ایک جادوگر ایک نجوم ہی آیا اور اس نے اپنی کتابیں کھول کے کہا سنو اور تو سنو یہ تمہارا نصیب ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد اسی مکہ میں اللہ کا حبیب پیدا ہوگا اور وہ تم میں سے کسی کا شہر بننے والا حضرت ختیجہ فرماتی اس سب نے تو اسے بھگایا اسے ڈاتا مگر میں نے اپنے دل میں وہی دعا کرنا شروع کر دی اے پیدا کرنے والے وہ میری نصیب میں لکھ دیں اس اپنے حبیب کو میرے نصیب میں لکھ دیں اس اپنے حبیب کو میرے نصیب میں لکھ دیں اور وہ دیکھی آپ وہ میسرہ ان کا غلام تھا انہوں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کتنا فائدہ ہوا کہہ لگے یہ بتاؤ حضرت ختیجہ ملکہ عرب تھی عامہ عورت نہیں تھی ملکہ عرب ریاض دل لگا کے بولو نا سبحان اللہ ملکہ عرب عام نہیں ہے اور میسرہ نے آکے بتایا حضور کے بارے میں کہ میں نے حضور کے ساتھ سفر کیا اب وہ تو چونکہ تجارت کرنے والے لوگ تو پوچھو کتنا فائدہ ہوا کہ جتنے بھی اب تک تاجروں کے ساتھ گیا وہ جھوٹ بول بول کے فائدہ کرتے تھے مگر پہلا سچا دیکھا جس نے سچ بھی بولا اور فائدہ بھی اتنا ہوا جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا دل لگا کے بولو مسکرہ کے بولو دل لگا کے بولو دل لگا کے بولو اچھا ٹھیک ہے مسکرہ کے بولو دل لگا کے بولو اب ذرا آپ حضورات ذرا گوھر گوھر کس کی بات کر رہا ہوں میں حضرت ختیجہ کی اب آپ میری بات پر دھیان دے چاہیں نوجوان لوگو تمہارے لیے ضروری باتیں لے کے ہیں ان دھیان سے سنیے گا اور آج کے بعد ایسا نہیں خالی سن لیا سننے کے بعد پھر وہی نعرے لگایا یہ کر دیا وہ کر دیا نعرے سے باہر آئیے اور اپنی عمل کی دنیا میں جھاک کے دیکھئے حضرت ختیجہ نے جب سنا تو ان کا غلام تعریف کرنے لگا کہا ان کے بارے میں کیا پوچھتی ہو جب وہ چلتے تھے نا تو بادل ان کے اوپر سایا کر لیتے تھے ان کے بارے میں کیا پوچھتی ہو اللہ اکبر ذرا گوھر کریں جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایا کرتے ان کے جیسے اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی ذرا گوھر کریں آپ حضرت ختیجہ کے دل میں محبت زیادہ پیدا ہو گئی انہوں نے اپنی خادمہ نفیسہ کے ذریعے پیغام نکاح کا حضور کی بارگاہ میں پہنچوایا کہ یہ پیغام سرکار دو عالم کے پاس گیا اب اتنی مالدار عورت جس کے یہ چالیس نوکرانیاں تھی کتنی نوکرانیاں کتنی نوکرانیاں چالیس نوکرانیاں اور ملکہ عرب لخب تیبہ تاہرہ لخب کتنے لوگ خواہش منتے کہ ان سے نکاح ہو جائے مگر انہوں نے جب حضور کو نکاح کا پیغام بھیجوایا اور کوئی ہوتا تو شل جاتا کہ میں نے نکاح کا پیغام آ گیا چلو کب نکاح ہونے نبی نے فرمائنا آئیں ابھی جواب نہیں دوں گا پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالف سے پوچھوں گا زور سے بولو ذرا حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو کسی کے مشورے کی ضرورت ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس وجہ سے سب حضور کے مشورے چاہتے ہیں میرے آقا کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں مگر حضور نے مشورہ کیوں مگر اس وجہ سے یہ پوری دنیا اس بات کو سمجھ لیں آج کے لڑکے پوچھتے ہیں پسند کی شادی کرنے میں کیا برائی ہے سید صاحب ذرا بتا دیجئے یا مولانا صاحب بتا دیجئے میں کہتا ہوں پسند کی شادی کرنے والے میرے نبی کی صیرت تو یہ ہے میرے آقا کریم جب نکاح کر رہے ہیں اپنا پہلا تو اپنے چچا حضرت ابو تالے سے پوچھ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جب تم نکاح کرو اور تم یہ چاہو کہ تمہارے نکاح میں بھی محمد اور ختیجہ کی طرح برکتیں نازل ہو تو پھر پڑھو اسے اپنے نکاح کا مشورہ ضرور کر لینا دل لگا کے بولو مسکرا کے بولو دل لگا کے بولو دل لگا کے بولو سبحان اللہ دل لگا کے بولو اب مسکرا کے بولتے چلے جاؤ اب ذرا غور کرتے چلے جاؤ اب غور کرتے چلے جائیں امی ختیجہ کا نکاح ہو گیا اور وہ بھی کس کے ساتھ ہوا ہے حضور اکرم کے ساتھ ہوا ہے اب جب حضور کے ساتھ ہو گیا تو حضرت دائی حلیمہ کو پتا چلا سیدہ حلیمہ سادیہ کو بتا چلا میرے بیٹے کا نگاہ ہو گیا ہے تو اپنے بیٹے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آگئی مگر نگاہ ہو چکا تھا حضور نے انٹوڈیکشن کرایا حضور نے دونوں کو بتایا یہ میری امی ہے انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے حلیت حلیمہ کا بیان ہے آج کے زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ایج عجیب سا سسٹم ہو گیا ہے کہ میرے میکیک والے کی طرف سے آئیں تو پھر کھانا بھی ایک دم تیار ہو گیا اور تمہارے والے کی طرف سے آئیں تو پھر ابھی تھوڑی دیل لگے گی انسانی تو ہوں مشین تھوڑی ہوں اتنی جلدی بنا دوں گی آپ سمجھ رہے ہیں وہ جو عورتیں جو اپنی ساسوں کو پسند نہیں کرتی ہیں انہیں بتاؤ ذرا تم نے کس کی کہانی پڑی ہے تمہیں کون یہ بتاؤ تم ساس نہیں بنوگی تم نہیں چاہتی تمہارا بڑا پچھے سے گدرے تو سنو حضرت حلیمہ دا سادیہ فرماتی ہے جب تک میں چالیس دن تقریبا میں ختیجہ کے گھر رہی تو مجھے پلنگ پیسے نیچے نہیں اتنے دیا وہی میرے ہاتھ دھولاتی تھی وہی میرے کپڑے دھولاتی تھی حالانکہ اس کے چالیس نوکرانیاں تھی وہ چاہتی نرمسکرا کے بولو وہ چاہتی تو چالیس نوکرانیوں میں سے کسی ایک سے میری خدمت کروا دیتی مگر خود میرے کپڑے دھولتی تھی خود میری خدمت کرتی تھی اور جب میں چلنے لگی تو مجھ سے اجازت مانگی اے میرے میرے شہر کو دودھ پلانے والی ماں آپ اگر کہیں تو میں آپ کو کچھ توفہ دینا چاہتی ہوں کہا کیا تو چالیس بکریان انہوں نے دی اور ایک اوٹ دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ برگت ساس کی طرف سے ہاتھ کھیچنے میں نہیں آتی بلکہ ساس کے اوپر خرج کرنے میں آتی مسکرا کے بولو مل لگا کے بولو مسکرا کے بولو نا یار حضور کا نکاح کسے ہوا ہے عدد ختیجہ سے اب جب حضور کا نکاح ہو گیا تو اب ذرا دیکھیں آپ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا پیغمبر اسلام کے ساتھ نکاح ہو گیا نبی پاک ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا اعلان اسلام کو کھل کے اعلان کر دیا سرکار نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے جب نبی کریم کی آواز بلند ہوتی ہے تو لوگ آپ کے دشمن من گئے اللہ اکبر ایک دن نبی کریم حضور سرکار دو عالم گھر پہ آئے ہیں سرکار کا چہرہ مبارک تھوڑا پریشان ہیں حدت ختیجہ آگے بڑھتی ہیں کہتی ہیں میرے محبوب کیا ہو گیا ہے کہنے لگے مہیں بڑے ختیجہ بہت مجھے مجھے فکر ہے کہ کیا فکر ہے کہ فکر یہ ہے جب میں غلاموں سے کہتا ہوں کہ اللہ کو ایک ماننا شروع کر دو تو غلام ماننے کے لیے میں تیان نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارا آقا مارے گا اور وہ کہتے ہیں ہم پہ ظلم کرے گا ہمیں مارا جائے گا کوڑیں مارے جائیں گے اور پھر کہا جب میں پھر فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب میں کسی اور آدمی سے کہتا ہوں تو وہ کہتا ہے میرے اوپر کفار کا قرضہ آیا ہے میں کیسے کلمہ پڑھ لوں گا وہ میرے اوپر سختی کرے گا میں اس کا مقروض ہوں اتنا سناتا سیدہ ختیجہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ایسا کریں میری دولت کب کام آئے گی آپ چاہیے اور اعلان کرائیے جتنے بھی غلام ہیں جتنے بھی مقروض ہیں سب آ جائیں جب سب آ گئے ایک خیمہ لگ گیا حضرت ختیجہ نے اعلان کروا دیا اوہ غلاموں اوہ قرض داروں سنو تمہارا قرض میں اتار رہی ہوں تمہارا قرض میں اتار رہی ہوں اور غلاموں تمہیں بہابات میں کر رہی ہوں تمہیں آزاد میں کر رہی ہوں غلاموں کو آزاد کرنا یہ ختیجہ کا کام ہے اور پھر انہیں رب سے ملا دینا یہ مصطفیٰ کا کام ہے دل لگا کے بولو یار یہ مالدار گھر سے عورت آ گئی اور شوہر کو پریشان کر رہی ہے تیرے گھر میں تو یہ فیسیلٹی نہیں ہے تو تیرے گھر میں تو وہ فیسیلٹی نہیں ہے تمہارے میرے اببہ کے گھر تو یہ تھا تو تیرے اببہ کے تمہارے پاس تو یہ نہیں ہے یار ان کے پاس تو چالیس نوکرانیاں تھیں مگر پھر بھی انہوں نے فاقے سے زندگی گزاننا شروع کر دی حضور کو پر سب کچھ قربان کر دیا جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنالوں میری زندگی کے مالک تیرا حکم کیسے ٹالوں سب کچھ قربان کر دیا کچھ نہ بچا گھر میں اور پھر میرے آقا کریم نے جب مکہ شریف سے حضور اکرم غارِ حیرہ کی طرف جاتے تھے اور جب غارِ حیرہ کے اس بہار پر جا کر کے میرے نبی عبادت فرماتے تھے اب بنا رس کے پنگھوں میں رہ کر کے اچھی اچھی کھانا کھا کر کے نماز نہ پڑھنے والوں اپنے رب کو ناراض کرنے والوں نبی عبادت کے نام کے نارے لگا کر کے فلمِ درامِ گانِ باجب میں لگے رہنے والوں کیا جواب دوگے میرے مصطفیٰ کو میرے آقا کریم جب میرے آقا اس غار پہ جاتے تھے غارِ حیرہ پر جبلِ نور پر پیغمبرِ اسلام شے کلومیٹر زمین کا راستہ ہے جو پیدا چلا جاتا ہے اس کے بعد دو کلومیٹر چلائی کا راستہ ہے میں جوان آدمی ہوں میں جب چڑا تھا نہ بھی اس بار حج پہ گیا تھا تو جب میں نے اس کے پر چڑھنا شروع کیا تھا تو بار بار پانی پیتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا اور پھر سوچتا تھا یا اللہ وہ دور کیسا ہوگا جب میرے آقا کریم روز اس پر چڑھتے ہوں گے اور پھر میں اس روایت کے بعد اس روایت کو کچھ دنوں کے بعد پڑھ لیا تو میرا کلیجہ مو کو آ گیا کہ پچاس سال کی عمر کے بعد سیدہ ختیجہ کو بتاتا میرا محبوب اوپر عبادت کر رہا ہے میرا محبوب اوپر عبادت کر رہا ہے اللہ کا حبیب اوپر عبادت کر رہا ہے تو وہ چلتی تھی اور چلنے کے بعد کھانا تیار کرتی تھی چاہتی تو کسی غلام کے کلیج کے ہاتھ بھیجوا دیتی بگر نہیں نہیں اللہ اکبر خود چلتی تھی اور خود چلنے کے بعد پھر گارے جبل نور پہ چڑتی تھی آج تو سڑھیا بھی بنی بھی ہے اس زبانے پہ تو سڑھیا بھی نہیں تھی چڑتی تھی اور اسی اپنی ضعیفی کے عالم میں جب اوپر پہنٹی تھی تو میرا رب فرماتا تھا جبرائیل تو میرے محبوب کو سلام کہنے جا رہا ہے تو جا یہ بھی کہہ دینا میرے محبوب سے اللہ تمہیں سلام کہتا ہے جبرائیل آتے تھے اور عرض کرتے تھے میرے آقا رب فرماتا ہے کہ آپ پر بھی سلام ہو اور یہ جو آپ کی بی بی غتیجہ آپ کے لیے کھانا لائی ہے اس پر بھی سلام اس پر بھی سلام ہو اس حضرت سیدہ امی آئشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور دوپیر کو آرام کرنے لگتے تھے تو پھر کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی جو جگہ دے نہ ابو بکر صدیق کی نہ حضرت عمر کی نہ حضرت عثمان کی نہ حضرت علی کی میں کہتا ہوں امی جان ان کی کیا حمت ہوتی تھی سید الملائکہ بھی آتے ہیں تو حمت تو ان کی بھی نہیں ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ پیروں پہ ہی اپنی آنکھیں رکھتے ہیں فرماتی جب نبی کریم دوپیر میں آرام کرتے تھے آپ سنیں اگر میہ بی بی کا جھگڑا ختم نہ ہو جائے تو میرا دامن پکڑ لینا مگر اس روایت کو دھیان سے سن لو یہ جو رشتوں میں یہ جو عجیب قسم کا حیجان ہے یہ جو رشتوں میں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ جو نفرتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ نبی کریم کی سیرت سے ہٹ جانا اور کوئی بات نہیں ہے آئیے اور اس روایت کو اٹھائیے فرماتی ہے امی آئیشہ کہ حضور جب آرام فرماتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں تھی مگر ایک دن جب دروازے پہ دستک ہوئی تو میرے اٹھنے سے پہلے نبی بیدار ہو گئے اور بیدار ہونے کے بعد دروازہ کھولا ایک بڑی عورت اپنی لاتھی کے سہارے چلتی چلتی نبی کو دیکھ کے رونے لگی کہتے ہیں جب وہ رونے لگی حضور نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور بہت زیادہ اتنی لمبی بات حضور کسی سے نہیں کرتے تھے اس سے بہت لمبی گفتگو کرتے رہے وہ ابھی اپنی سناتی رہی کبھی نبی کی آنکھ میں آنسو آتے تھے کبھی حضور مسکرانے لگتے تھے جب وہ عورت جانے لگی تو نبی نے انہیں تفعہ دے دیا میں نے پوچھا میرے آقا کریم یہ بتائیے آپ نے اضافی وقت اس کے ساتھ گزارا ہے آپ نے اتنا وقت تو کسی کے ساتھ نہیں گزارا جتنا اس عورت کے ساتھ آپ نے گزارا ہے کیا بات ہے آپ نے فرمایا تم نے اسے پہچانا نہیں ہوگا یہ کوئی عام عورت تھوڑی ہے یہ میری ختیجہ کی سہیلی ہے یہ میری ختیجہ کی سہیلی ہے اور جب یہ میری ختیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی تو وہ اس کا دکھ در سنا کرتی تھی اس کی باتیں سنا کرتی تھی اس کے زخموں پر مرم لگایا کرتی تھی اور جب یہ جاتی تھی تو اسے جناب والا میرے آقا فرماتے جب یہ جاتی تھی تو یہ میرے آقا فرماتے ختیجہ اسے انام دیتی تھی اسے کچھ تفہ دیتی تھی تو میں نے بھی تفہ دے دیا ہے مجھے بتاؤ آپ اگر شہر اپنی بی بی کے رشتداروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگے جیسا سلوک میرے نبی اپنی بی بی کی صحیحلی کے ساتھ کر رہے ہیں تو بتاؤ کہ طلاق ہوگی یا کبھی جھگڑے ہوں گے بتاؤ آپ مجھے امی آئیشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے فرمایا آج تم جب سالن بناؤنا تو پانی زیادہ ڈال لینا تھوڑی روٹی بھی زیادہ بنا لینا تو میں نے کہا حضور آج میمان آنے کب میمان تو نہیں آئے مگر میں نے سنا ہے کہ پڑوس میں ختیجہ کی کوئی سہیلی آگئی ہے ختیجہ کی کوچھ ہے کوچھ ہے تو حضرت عائشہ امی آئیشہ فرماتی ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں حضور کی بارگاہ میں اس دن یہ بات کہہ گئی انسانی فطرت کے تحت مطلب میں ایک بات بتاؤں آپ کو بی بی کے سامنے تو آج کا زمانہ یہ چل رہا ہے لوگ اپنی ماں کا ذکر نہیں کر سکتے اگر ماں کا ذکر کرے تب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ماں کا ذکر کر رہے ہو بینڈ کا ذکر کر رہے ہو اور وہاں جو ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ حضور اپنی پہلی بی بی کا ذکر کر رہے تھے تو انسانی فطرت کے تحت امی آئیشہ فرماتی مجھ سے یہ بات ہو گئی کہ میں نے کہہ دیا حضور آپ میں آپ کے نکامے ہوں اس کے باوجود آپ انہیں بوڑی کو یاد کرتے ہیں فرماتی میں نے کہہ تو دیا مگر حضور کا پھر چہرہ مجھ سے نہ دیکھا گیا سرکار کا چہرہ ایسا ہو گیا جب وہی آنے کے وقت ہوتا تھا پورا چہرہ سرخ ہو گیا نبی کریم کا جلال میں نے دیکھا اس کے بعد حضور کا سب جلال آنکھوں آنسوں کے ذریعے نیچے کو گننے لگا فرماتی پھر حضور نے مجھ سے کلام فرمایا آئیشہ آج تو کہہ دیا آج کے بعد تم اس طرح کی گفتگو مت کرنا تم اچھے دور میں آئی ہو تم بڑے سکون کے دور میں آئی ہو تم بڑے اچھے وقت میں میرے ساتھ رہتی اس نے برا وقت میرے ساتھ گزارا ہے تکلیف پالا وقت میرے ساتھ گزارا ہے تم کا معلوم ہے جب میں مکہ سے پریشان ہو کے اپنے گھر میں داخل ہوتا تھا تو سب مجھے پریشان کرتے تھے اس کوئی میرے راستے میں کاٹے بچھاتا تھا کوئی مجھے تکلیف دیتا تھا کوئی مجھے ایک ماننے کے لیے تیان نہیں تھا کوئی مجھے مانتا نہیں تھا فرماتے میرے آقا میں پریشان ہو کے جب گھر میں آتا تھا فرماتے میرے آقا تو میری ختیجہ مجھے دیکھ کے مسکراتی تھی اور پھر مجھے بڑے آرام سے بستر پر لکھاتی تھی اور پھر میرے لیے دودھ لے کے پیش کرتی تھی اور پھر کھجون لے کے پیش کرتی تھی اور پھر فرماتی تھی میرے سرطان آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کو بہت عزت حطا فرمائے گا سیدہ خاتون جنت سے حضور نے کہا عزیت ختیجہ نے کہا آپ سن رہے ہیں آپ دل لگ رہے ہیں آپ لوگ کا نہیں لگ رہے ہیں دل لگا کے بھولو سبحان اللہ دل لگ رہے ہیں آپ لوگ کا نہیں لگ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ زور سے بولیں ہاں اب میری بات کو دھر دھیان سے سنیے گا تو حضرت ختیجہ نے حضرت سیدہ فاطمہ تو ذرا سے کہا اپنے اببا سے بلالاؤ ان کے بسال کا وقت تھا تو حضور آ گئے تو سرکار سے کہا میں انسان ہوں اور انسان ہونے کے ناتے مجھ سے کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو آپ کا محبوب حق ادا نہ ہوا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حضرات راستہ ہموار کر دیں میں اسیران حضور تاجو شریعہ کی طرف سے تمام تر منتظمین کی طرف سے بنارس شہر کی اس زمین پہ رہنے بسنے عمر بسر کرنے والوں کی طرف سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پنجتن پاک کے مصطفی علیہ تحییت و وسنہ کی نسبت سے جو تقریبی نقاط پذیر ہے وہ پیغام علیہ حضرت کے نام سے اس وقت عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک اپنے سچے پیغام کو نشری بھی کر رہی ہے اور آپ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں قاری قرآن قاری عبدالحکیل صاحب قبلہ کے بعد مخدم اکرامی حضور الشاہ سیگر مقیم الرحمان شاہ صاحب قبلہ کا جو تاریخ بیانہ آپ نے سمات کیا ماں قبل شہزاد مولا کائنات سیگر منظور نوری بریلی شریف سے آپ نے ان کے عشق کے لہجے میں خوسرت نات اور منقبت کے اشار سمات کیا اس کے بعد علمہ مقیم الرحمان صاحب قبلہ کے مائی سے اپنے آپ کو منقطاع کرنے کے بعد شہزاد غوث العظم حضور الشاہ سیگر شباحت میاں شاہ صاحب قبلہ کی گفتگو جس وقت ان فوانے شباب کے محراب حرم کے نیچے پہنچی اس وقت آپ نے دیکھا کہ ناروں کی گونج میں سرکار مولا کائنات کا وہ لہجہ مولا کائنات کی وہ عظیم الشان پرچھائیں مولا کائنات کے خیالات کا وہ مظہر سرکار مسولی شریف کا انتخاب شیخ عبدالرزاق محبوب بے کمر قادری باسلی شریف کی دعاوں کا آمین حضور الشاہ یادگار سرکار نول اولیہ یادگار سرکار کماندال اولیہ یادگار سرکار جماندال اولیہ سگدی سرکار حضور گلزار ملت کی آمد آمد ہو رہی ہے ما قبل چنار شریف کی ایک عظیم الشان بارگاہ کے شیخ حضور الشاہ سگد عادل میاں شاہ صاحب قبلہ کی بھی آمد آمد ہوئی ہے ان کے قربے خاص میں مخدم قرامی عبدالوسی میاں شاہ صاحب قبلہ آل رسول کے پیکر میں گل فاطمہ یہ بھی مہکتا ہوا بڑے آرام سے آنے دیں بڑے آرام سے حضرت کو آنے دیں نارے تکبیر ہاتھوں کو اٹھائیں نارے تکبیر میاں کے پاس ایک جگہ بنا دیں وہی جگہ بنا دیں جہاں حضور عادل میاں شاہ صاحب قبلہ کھڑے ہیں وہی پر ایک جگہ بنا دیں پورا مجموع اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں نارے تکبیر نارے رسالت اولاد مخدمہ کائنات اولاد مولا کائنات خاندان سرکاران حسنین کریمین اولاد امام حسین اولاد سرکار غوث العظم خیدان سرکار غریب نواز اسیر حضور تادش شریعہ علماء اہل سنت آمد سرکار گلدار ملت خان کا اسماعیلیہ مسئولی شریف فیدان سرکار مسئولی شریف بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائیں آپ لوگ حضرت کا حکم ہے بیٹھ جائیں آپ حضرت بیٹھ جائیں حضرت کا حکم ہے بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں اے بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں ارے بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ حضرت اے بھائی برائے کرم بیٹھ جائیں آپ مربانی کریں بھائی بیٹھ جائیں پیشے والے لوگ دروشی پڑھیں باوازی ملند دروشی پڑھیں باوازی ملند پڑھئے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکارِ غوثِ آزم فیضانِ سرکارِ غوثِ آزم فیضانِ مسالی آمدِ سرکارِ گلزارِ ملت حضرت اگر آپ مناسب سمجھے بیٹھ جائیں بھائی مات مان لیں سبحان اللہ حضرت سب لوگ بیٹھ جائیں بھائی دیکھیں آپ کے پیشے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بہر رہے ہیں مہربانی بیٹھ جائیں بھائی سب لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ماشاء بھائی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اب آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی آپ کو کوئی خط لکھنا پڑے گا بیٹھنے کے لئے آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی بھائی جان بیٹھ جائیں براہ مہربانی بیٹھ جائیں آپ آپ بیٹھ جائیں یا کسی اور جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں ذرا دونوں ہاتھ دھرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ آمدِ گلزارِ ملت اب آپ حضرت کو دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہ ہماری ہم سب کی مشترکہ نصیبی ہے کہ اس دور کی ایک عظیم شخصیت کے چہرے کا ہم دیدار کر رہے ہیں اگر آپ حضرات خاموش نہیں ہوں گے تو یہ عدب کے خلاف ہے دیکھیں عدب سب سے بڑی چیز ہے اور یہ ممبر سے گزارش کرتا ہوں ممبر کے کچھ لوگ ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی نہ بولیں میں جو بات کر رہا تھا وہ اپنی بات کو کنٹینئی ضرور کرتا ہوں مگر پہلے ایک بات آپ حضرات سے بیان کر دوں یہ حجی صاحب نے ہمارے بڑا خاص پروگرام رکھا ہے اس کا نام ہے پنجتن سوال اور ان کا انتخاب بھی ایسا ہی ہے کہ اکثر سادات کو انہوں نے دعوت دی ہے اور یہ الحمدللہ رب العالمین بڑی محبتوں کی محفل ہے تو اسے محبت سے آپ حضرات اسے منائیں اور آپ ذرا ایک مرتبہ اور دروشی پڑھنے تاکہ میں اپنی بات کو پھر وہی سے شروع کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا اچھا میں نے خاتون جنت کا نام ابھی بالکل لیا ہے ذکر کے اعتبار سے اور اس کے درمیان میں حضرت کا آ جانا یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے یہ تاکہ بات کرتا ہوں خاتون جنت کی اور یہ انہی کا پرگرام ہے سن لی جا آپ یہ سب انہی کا ہے بلکہ یہ پوری کائنات انہی کی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ بلا کے لے گئو اپنے اببا کو تو حضور آ گئے کون آ گئے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ حضور فرماتے ہیں ہم سب جب مدینہ جاتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے مگر حضور فرماتے ہیں میں جب خدیجہ کے پاتھ جاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ حضور کو بلانے کے لیے گئی اور جب بلانے کے لیے گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضور آ گئے اور فرمایا ارشاد فرمایا خدیجہ کیا بات ہے تو سیدہ خدیجہ نے ارس کی میرے سرکار پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں نے انسانی فطرت کے اتخاذے کے تحت اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں تو حضور نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر کہا اگلی بات یہ کہی تو معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا کہ جب خدیجہ تم جنت میں جاؤ تو تمہاری وہاں کچھ سوطنیں ملیں گی انہیں میرا سلام کہہ دیں تو کہا کہ سوطنیں کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی کسی سے نکاح کیا کہ کیا تو نہیں مگر میرا رب کرے گا جنت میں کہ کس کے ساتھ کہا فیرون کی بی بی آسیہ کے ساتھ زور سے بولو سبحانہ اللہ موسیٰ کی بہن کے ساتھ اور حضرت مریم بنت عمران کے ساتھ کیوں فیرون نے ظلم کیا اپنی بی بی پر بہت ظلم کیا مگر آپ ذرا غور تو کریں میرے آقا فرماتے جس کا مرد ظالم ہو اور وہ آرہ سبر کر لے اسے کوئی جواب نہ دے سبر کر لے تو اللہ کی ایک تو رحمت ہے اس کے گھر میں اتنیں گی اور دوسری بات یہ ہے اللہ قیامت کے دن اس کا حضر آسیہ کے ساتھ فرمائے گا اور اسے آسیہ کے برابر آجرتہ فرمائے گا آپ سنوے رہے ہیں میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے حضرتے وہ گھر میں بیٹھ کے کچھ لوگ باتیں بنا لیتے ہیں اور لوگ کی خود کی خیال کی باتوں کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا ہے حضرتے ختیجہ فرماتی عرض کرتی ہیں اے میرے سر تاج میرا انتقال کا وقت ہے اور اگر کسچے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمایا میری ختیجہ تم نے تو مجھے کبھی تکلیف نہ دی عرض کی نہیں نہیں اور دوسری عرض آپ سے یہ ہے آپ مجھے اپنے کپڑے دے دیں کہا کیا کرو گی کہ میں اپنے کفن کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں کہا کیوں کہ اس وجہ سے استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں آپ کا پہنا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا ہے اب ذرا غور کرو سب سے پہلے اسلام لانے والی کا عقیدہ کیا ہے یہ کہ نبی کے کپڑے سے عذاب ختم ہو جاتا ہے ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ پھر حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ کی طرف حضرت ختیجہ نے دیکھا اور کہا محبوبہ باقی بچیوں کی تو میں نے نکاح کر دیا باقی بچیوں کی تو میں نے شادی کر دی مگر چھ سال کی سیدہ فاطمہ تزہرہ رہ گئی تھی پھر کہا آپ اس کا خیال لکھئے گا اس سیدہ کا خیال لکھئے گا اس سیدہ فاطمہ کا خیال لکھئے گا سیدہ خاتون جنت فرماتی ہے کہ میرے اببہ نے میری امی کی طرف تو مسکرہ کے دیکھا مگر جب مجھے پلٹ کے دیکھا تو میں نے اپنے اببہ کی آنکھوں میں دیکھا کہ بے شمار آنسو تھے میرے اببہ کی آنکھوں میں سے آنسو میچے کو آ رہے تھے میرے اببہ سسکیاں لے رہے تھے اللہ اکبر نبی کریم نے خاتون جنت کا گود میں اٹھا لیا ہے آپ دیکھتے ہیں اور کسی بچی کا اتنا ذکر نہیں ہوتا مگر خاتون جنت کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہ سال تو نبی کریم کے ساتھ گزارے ہیں اشیب ابو طالب میں گزارے ہیں تکلیف کا وقت دیکھا ہے خاتون جنت نے نبی کریم کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے جب نبی کریم کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں ایک ظالم نے آپ کے اوپر اوٹ کی اوجڑی رکھ دی ہے پیغبر اسلام کے اوپر اوٹ کی اوجڑی رکھی تھی اور سرکار دوالم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا کفار دل دل میں ہستے تھے سمجھتے تھے ان سے وہ بوجھ نہیں اٹھا ہے مگر جس کے غلام نے تو انگلیوں سے خیبر کے قلعے کو اٹھا دیا تھا اس کے بارے میں یہ گمان کرنا بے بقوفی اور ہماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا البتہ بس جدو وقت دریب کے تحت اللہ کے قریب ہو گئے میرے نبی اور سجدے کا لطف اٹھا رہے ہیں مگر خاتون جنت کو پتا چلا کہ تمہارے اببا کے اوپر اوٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی ہے چھے یا سات سال کی خاتون جنت دورتی بھی آتی ہے آگر کے پہلے اسے اوچ اوٹ کی اوجڑی کو ہٹواتی ہے اور ہٹانے کے بعد پھر نبی پاک کی رخصہ نبی پاک کی ظلفوں میں نبی پاک کی ظلفوں میں کچھ غلازت جو لگ گئی تھی اسے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈال رہی ہیں آپ کی ظلفوں کو دھو رہی ہیں اور دھوتے دھوتے پھر نبی کریم کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہیں اے میرے اببا آپ غم نہ کیجئے گا ان کی حرکتوں سے پریشان مت ہوئیے گا میری امی کہتی تھی کہ اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا میری امی کہتی تھی اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا خاتون جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم کے بلکل سائے کی طرح پل رہی ہیں اور پلتے پلتے کیفیت یہ ہو گئی ہے اللہ اکبر کیسی سیدہ خاتون جنت ہیں کیسا پلند مرتبہ پایا ہے ذرا غور تو کریں جب خاتون جنت کا نکاح ہونے والا تھا حضرت سیدنا ابو بقر صدیق کا بھی رشتہ آیا حضرت سیدنا سیدنا عمر فاروق عظم نبی مگنر نبی نے فرمایا فاطمہ کا نکاح کا رشتہ نہ فاطمہ کا رشتہ میں تینی کروں گا بلکہ میرا پروردگاہ تحف فرمائے گا اب ذرا غور کرو جب علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا رشتہ ہے تو خاتون ہے حضرت حضور نے فرمایا علی تمہارا رشتہ یہ جو تمہارا زمین پہ ہوا ہے مگر یہ بات اپنی جگہ مگر میں صرف تمہارا رسمن نکاح پڑھاؤں گا اصل نکاح تو میرے پروردگان نے فاطمہ کا اور علی کا عرش پہ پڑھایا ہے فاطمہ اور علی کا عرش میں پڑھایا ہے مسکرا کے بولے اب ذرا غور تو کریں آپ ذرا غور تو کریں آپ ایک جرہ تھی وہی بیچ کے حضور نے فرمایا کہ کہاں سے لاؤ گے کچھ تھوڑا بہت تو سامان تمہیں قرید نہیں پڑھے گا لیکن حضور ایک جرہ ہے کہ اسے بیچ کے اسے بیچی حضرت عثمان کو انہوں نے بیچی بھی اور بعد میں جرہ بھی دے دیئے پیزے بھی دے دیئے کچھ تھوڑی بہت تیاری ہو گئی حضور نے فرمایا بتاؤ کہ براتی کسے لے کے آگے کہا حضرت عبقر صدیق کو لاؤں گا حضرت عمر کو لاؤں گا حضرت عثمان کو براتی زور سے بولو نا سبحان اللہ براتی بنا کے لے کے آؤں گا حضرت تلہا کو لاؤں گا حضرت زبیر کو لاؤں گا حضرت سلمان فالسی کو لاؤں گا نبی نے فرمایا نا نا ایسا کرو علی براتی باٹ لو ابوبکر کو تم لے لو عمر کو مجھے دے دو وہ میری طرف سے شریک ہو جائیں گے سنو عثمان کو تم لے لو اور مجھے تلہا کو دے دو وہ میری طرف سے شریک ہو جائیں گے ترہا غوٹ تو پر میں پھر میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ سے پوچھا ہے اے میری فاطمہ تیرا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آج بیٹیوں سے اس کی مرضی نہیں پوچھتے آپ کبھی کبھی اس جب میں کے آیا کرے نا تو اس سے پوچھ لیا کرو بڑا غم اٹھا کے آتی ہے بچی ہیں آج کے زمانے میں جہیز کی لانت پہنچ گئی ہے گھروں میں بچیوں کا پارے میں پوچھا کرو ان سے محبت میرے نبی پوچھا کرتے تھے پوچھا فاطمہ تمہیں یہ بتاؤ تمہاری کوئی شرط ہے ہاں میری ایک شرط ہے ابباجان کہا کیا کہا میری شرط آپ رف سے پوری کروا دیجئے کہا کیا کہا فاطمہ اپنے مہر میں کہا کیا چاہتی ہو فاطمہ کہا میں اپنے رف سے یہ چاہتی ہوں کہ میرے اببا میں نے اٹھارہ سال آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے آپ کو میں نے راتوں میں جو روتے دیکھا امت کے لیے روتے دیکھا امت کے غم میں آپ کے حسو نکلے ہیں میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی مگر مجھے یہ اجازت دی جائے کہ قیامت کے دن فاطمہ کو یہ اجازت میرا پرورتگار میرے مہر کے بدلے میں دے کہ فاطمہ قیامت میں شفاعت کرے اپنے اببا کی امت کی بخشش طلب کرے اپنے رب نے فرمایا جبریل آگئے اے میرے محبوب ہم نے فاطمہ کے مہر کے صدقے میں آپ کی امت کی بخفرت فرما دیا اس امت کے دل سے نہ تو کوئی فاطمہ کو نکال سکتا ہے نہ ان کی اولاد کو جو کہ اس امت کو فاطمہ نے اپنے مہر میں لے لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دل لگا کے بولو سبحان اللہ مسکرا کے بولو اے دل لگا کے بولو سبحان اللہ اب ذرا غور کرتے چلے جائیں ذرا غور حضور اپنی بیٹی کو رخصت فرما رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ رخصت کیا ہے ایک چادر میں رخصت کیا ہے اور پھر یہ بھی فرما دیا ہے بیٹی علی کا خیال لکھنا علی کا کہنا ماننا نبی کریم اپنی بیٹی کو رخصت فرما رہے ہیں خاتون جنت کی آنکھوں میں آسو ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جب گھر میں آ کے دیکھا تو جس چادر میں فاطمہ کو رخصت کیا گیا تھا جب اسے میں نے گنا شروع کیا اس کے پہمت کو تو سترہ پہمت تھے سترہ سترہ پہمن تھے اللہ کہتے ہیں دوسرے دن بلیمے کی دعوت تھی اور حضور نے ایک نیا جوڑا دیا تھا فاطمہ یہ اپنے تین لینا اپنے ولیمے والے دن فرماتے ہیں مگر جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو صبح میں نے دیکھا ایک وقی دروازے پر ہے کہہ رہا ہے میرے گھر میں میری بیٹی کے پاس کپڑے نہیں ہیں خاتون جنت نے اپنا جوڑا اٹھایا اللہ اللہ بیدہ ہو کے آئی تھی سترہ پہمت کی چادروں میں اور جب گجوڑا اٹھایا اٹھانے کے بعد جب چلی حضرت علی نے کہا راہ شام کو کیا پہنوگی فاطمہ کہ آپ میرے شہر ضرور ہیں مگر اس کی مالک میں ہوں آپ نے اٹھا کے خاتون جنت نے وہ دے دیا آپ ذرا غور کریں شام کو جب شام کو کپڑے پہننے کا وقت آیا تو جبرائیل دوسرا جوڑا لے کے آئے اور کہا محبوب آپ اپنی فاطمہ سے کہتے ہیں اس نے رب کے نام پہ اپنا چوڑا دے دیا دلن بننے کا خیال نہیں کیا مگر رب اسے ایسے کپڑوں میں دلن بنائے گا جیسے کپڑوں میں آج تک نہ تو کوئی دلن بنی ہے نہ خیامت تک بنے گی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ دل لگا کے بولو مسکرہ کے بولو مسکرہ کے بولو حضرت گرامی آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ پچاس منٹ وہ دوسرا میرے پاس پر چاہیا کہ آپ کے لئے ہو یہ وہ کمیٹی کی طرف سے ہے کہ آپ ڈیڑھ گھنٹہ تک بیان کر دیں تو معذرت کے ساتھ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ اچھا آپ کا دل لگ رہا ہے اور بولو تھوڑی دیر مسکرہ کے بولو سبحان اللہ دل لگا کے بولو سبحان اللہ ہم میری بہنیں ذرا سن لیں اور باپ بھی سن لیں حضرت علیق کہتے ہیں مجھے ایک سیابی نے دعوت کر دی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہتے ہیں مجھ سے کہا آپ کی دو دن ہوئے شادی ہوئے آپ ایسا کریں کہ اپنی فاطمہ کو بی بی کو اپنی سیدہ کو لے آئیں میرے گھر دعوت کھا لیں ابھی فاطمہ کوئی کام تھوڑی کرتی ہوں گی حضرت علی کہتے ہیں انہوں نے اتنا کہا تھا میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ حیرت میں پڑ گئے میں نے پوچھا انہوں نے پوچھا کیوں رہو رہے ہیں حضرت علی سے کہا تو مولا ایک کائنات نے فرمایا آپ کام کرنے کی بات کرتے ہیں سیدہ نے اتنا کام کیا ہے کہ جب وہ رات سو رہی تھی میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے آتے ہی گھر میں کام کرنا شروع کر دیا مخدومہ ایک کائنات نے سیدہ ایک کائنات نے اللہ اکبر ایک دن حسن اور حسین دونوں بیٹے بیمار ہو گئے تب یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی دونوں کی حضرت علی ان سے فاطمہ تزارہ نے کہا درب دبا اس پر کام نہیں کرتی کہا ایسا کرو کہ حضرت علی نے کہا کہ اچھا میں مشورہ کر کے آتا ہوں کیا کرنا ہے تو مشورہ کرنے کے لیے حضرت عبقہ صدیق کی بارگاہ اللہ اللہ اب ذرا آپ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ کہلے گا حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ میرے بچوں کی طبیت خراب اب کیا کروں تو انہوں نے کہا منت مان لو کیا کرو اب کہا منت کیا مانگنی ہے کہ یہ سیدہ سے جا کے پوچھیں آپ میں نے بتا دیا منت اور منت کیا مانگنی ہے یہ سیدہ بتائیں گی یہ سیدہ زور سے بولو کون بتائیں گی یہ سیدہ فاطمہ تزارہ بتائیں گی منت کیا ماننی ہے یہ سیدہ فاطمہ تزارہ بنائیں گی بتائیں گی ذرا غور کرتے چلے جائیں اب منت خاتون جنت نے کیا مانگی ہم تین روزے رکھیں گے کتنے روزے رکھیں گے بولو کتنے روزے رکھیں گے تین روزے رکھیں گے اور اب روزے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیری کا انظام ہو جیسے کہ ابھی رمضان کا مہینہ گدرا ہے بعض لوگ سیری اتنی کر لیتے تھے کہ افطار کی ضرور نہیں پڑتی تھی شام کو اتنی سیری بھی کے عالم بھی ہے پھر بھی یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ ادراس سے ان کے انہیں تو کوئی سیری نہیں ہے مگر دعا کی علی نے دعا کی اور فاطمہ تو زہرہ نے آمین کہہ دیا بتاؤ جس دعا پہ آمین سیدہ فاطمہ کہہ دیں اور دعا کو مانگنے والا ولیوں کا سردار ہو اس دعا کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا جب جناب والا یہ دعا مانگی گئی اللہ نے شفا دونوں بچوں کو دے دی مگر دونوں ماں باپ نہیں تو دعا کیلئے منت مانگی تھی بچوں نے تو نہیں مانگی تھی نا مگر جب صبح ہوا جب سب گھر والے اٹھے تو حسن بھی اٹھ گئے امام حسین بھی اٹھ گئے کہیں لگے امی جان ہم بھی روزہ رکھیں گے کہیں لگے بیٹے گھر میں روزے کے لیے کچھ تو ہے نہیں تم کھا رکھو گے کیسے ہم نے تو پانی سے روزہ رکھا ہے نبی کریم کی بیٹی کے گھر میں کچھ نہیں تھا پانی سے حسن نے بھی روزہ رکھ لیا پانی سے حسین نے بھی روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد حضرت زیفت سیدہ خاتونِ جنت نے حضرتِ مولاِ کائنات نے روزہ رکھ لیا جب یہ روزہ اب جمعہ پورا دن گزر گیا حضرت علی کام کر کے کچھ لے کر کے آئے اور سیدہ نے بھی رات دن میں کچھ چرکہ ورخہ چلایا کچھ سوت کا تھا اور شام کے وقت میں جب کچھ روٹی تیار ہوئی تو شام کا وقت تھا جنابِ والا ابھی روٹی کھانے کا روزہ افتار کرنے کا وقت تھا پیغمبر کے گھر والوں پر روزہ افتار کرنے کا وقت تھا مگر روزہ افتار کرنے کے وقت سے پہلے اس سے پہلے کہ ازان کی آواز آتی اور افتار کیا جاتا اس سے پہلے کہ آواز آئی میں بھوکا ہوں میں یتیم ہوں میرا باپ مر گیا ہے کہ نبی کی بیٹی مجھے کچھ کھلا سکتی ہے کہ نبی کے در سے مجھے کچھ مل سکتا ہے پیغمبر اسلام کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اس کے بعد حضرت علی نے روٹی اٹھا دی اس کے بعد حسن نے روٹی اٹھا دی پھر دوسرے دن بھی جو ہے وہ اسی حالت میں ہے خاتون جنت کا یہ گھرانا آج پھر دوسری رات بھی گزر گئی اور پھر بغیر سیری کے پانی سے روزہ رکھ لیا گیا روزے گزرے ہیں روزے کا مہینہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرائے میں نے مسلمانوں کو بے آئی کے ساتھ کھاتے دیکھا تھا جب چورائے پہ سگریٹے بیڑی اور گٹ کے کھاتے دیکھا تھا افسوس ہوا تھا یہ اسی امت کے لوگ ہیں جس کے نبی نے سات سات دن اپنے پیٹ پر پتھر بانے ہیں دیرہ دیرہ دن فاقع کیے ہیں یہ اسی کے اسی کے علی کے ماننے والے ہیں جس کے ہاں نفلی روزہ رکھا جا رہا ہے آج دوسرا دن ہے اور دوسرے دن بھی جناب والا کھانا دوسرے دن بھی کھانا تیار ہوا ہے اور دوسرے دن جب کھانا تیار ہو گیا تو پھر جب اس کے دوسرے دن کا افتار کرنے کا وقت تھا مگر افتار سے پہلے آواز آتی ہے میں مسکین ہوں میرے گھر میں کچھ کھانا پکا نہیں ہے چاہی دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے یا نبی کی بیٹی مجھے کچھ دے سکتی ہے اللہ اکبر امام حضرت علی نے دے دیا اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنی روٹین اٹھائی حضرت علی نے اٹھائی پھر امام حسن نے اٹھائی اور اپنے بائی کا ہاتھ دوانے لگے حسین تم نہیں تم چھوٹے ہو کہہ لگے چھوٹا ضرور ہوں مگر ہوں تو اسی گھرانے کا بیٹا میں بھی اپنے بدلے کا دوں گا اللہ اکبر چھوٹے سے حسین ہے مگر بھوکے رہ رہے ہیں یہ دوسرا دن بھی گزر گیا اللہ اکبر اس کے بعد تیزرا دن ہوا ہے نبی پاک کی بیٹی پھر چکی چلا رہی ہے پیغبر اسلام کی بیٹی پھر چکی چلا رہی ہے اے پدارس کے قیر مسلمان آج اپنی بیٹیوں کے دکڑے نہ رویا کرو تم کہتے ہو ہماری بیٹیوں کے پر یہ ظلم ہوتا ہے ہماری بیٹی کی زندگی دوبار ہو گئی ہے تمہاری بیٹی کتنی تکلیف اٹھا سکتی ہے کیا تیری بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں کیا تیری بیٹی چکی چلاتی ہے کیا تیری بیٹی ساتھ ساتھ دن بھوکی رہتی ہے کیا تیری بیٹی کی چادر میں سترہ سترہ پیمند ہیں اگر نہیں تو صبر کی تلقیر کیا کر اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو سمجھایا کر اپنی بیٹی کو بتایا کر کہ وہ اپنے رب کے قریب پہنچ جائے اپنے رب سے توبہ کرنے ارز کرنا چاہتا ہوں یہ تیسرا دن بھی ہو گیا تیسرے دن ایک قیدی آ گیا کہ لگا پورے مدینے میں گھوماتا مگر کوئی کچھ نہیں ملا اے سیدہ فاطمہ تزہرہ سیدہ کائنات آپ کی بارگاہ میں نام سن کے آیا ہوں کسی نے کہتا جسے کہیں کچھ نہیں ملتا ہے اسے نبی کے گھر والوں کے گھر بہت کچھ مل جاتا ہے حضر آپ مجھے کچھ دے دیں نبی کی بیٹی نے کھانا اٹھایا علی نے حسن نے حسین نے اور علی جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اللہ کے رسول انتظار فرما رہے تھے اور فرمایا اے علی یہ بتاؤ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے کر کیا رہے تھے کہ حضور کیا ہوا کہ اب یہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وَيُتْوَيْمُونَ اَتْوَامَا اللہ حبہی مسکینوں وَيَتِيموں وَاسِرَا اللہ کی محبت میں جو کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو مسکین کو اور قیدی کو اب ذرا خور کریں میرے نبی نے فرمائے علی تیرے اس عمل سے راضی ہو کر کے رب العالمین نے حسین کو تمام جنتی جبانوں کا سردار بنا دیا ہے اور فاطمہ کو تمام عورتوں کی سردارہ بنا دیا ہے اور علی تجھے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے اہلِ بیعت پنجتن پاک یہ ہے اہلِ بیعت کیا ہیں یہ کیا ہیں یہ بے اجازہ جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قطر والے جانتے ہیں قدر شانِ اہلِ بیعت حضرات خاتون جنت کی زندگی سے اپنے آپ کو قریب کیجئے اپنے اندر تبدیلی لائیے اور اپنے رف سے توبہ کر لیجئے ہم نے بہت گناہ کر لیے زندگی گناہوں میں گزر گئی آپ نے میری مختلف تقریریں سنی ہوں گی آج کی اس تقریر کو یہاں لاکے ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم اس وقت کو غنیمت جان لیجئے پنجتن پاک کی زندگی سے اپنے آپ کے لیے عبرت حاصل کیجئے مولاِ کائنات نے اپنا گھر بنایا تھا قبرستان کے قریب جب کوئی پوچھتا تھا نا کہ آپ قبرستان کے قریب کیوں رہتے ہیں کہ لگے میں ان کے قریب رہتا ہوں جو مجھے جب بھی ان کے پاس سے گزارتا ہوں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اپنے رف سے توبہ کیجئے پروردگار کی بارگاہ میں التجائیں کیجئے اس سے گزارش کیجئے کہ رب ہمیں معاف فرما دے رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے اپنی ماں باپ کی خدمت کیجئے اپنے والدین کی اطاعت کیجئے اپنے رف سے کہیے کہ وہ ہمیں معاف کر دے یاد رکھیں زندگی گزر رہی ہے اور پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے اس لحاظ سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے رف سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو کھیچے اہلِ بیعت کی طرف آئیں میرے امام فرماتے ہیں کیا بات رضا اس شمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن حسین اور حسن حسین اور حسن تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا ایک اپنے آپ کو تبدیل کیجئے اپنی میری بہنوں کو سیدہ ختیجہ کی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی میں نے جنت کی تو وہ اپنی میری بہنوں کو اور اپنے گھر میں عورتوں کو سنائیں اور میرا جو وقت تھا وہ بہت ختم ہو گیا اور وہ جو ڈیڑھ گھنٹے والا وصلہ تھا اس میں بھی میں نے دس پندہ میٹے قدمت کر دی مجھ سے فطرتِ انسانی میں یا سبقتِ لسانی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب مجھے ماف کرے آپ بھی ماف کر دیجئے پڑھئی جو استغفر اللہ ربی من کل زمیں واتب لے پڑھئی جو لا الہا لا الہا اللہ محمد رسول اللہ لَخُدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا صَدَقَ اللَّهُ عَظِيمُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَدْا کس پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جن حضرات کو اس کی سیڈی حاصل کرنا ہے وہ بجردیہا کرامت ریکارڈنگ سینٹر امبا مسجد کے پاس منقب ہیں آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں کرامت علی ان کا نام ہے اور کرامت ریکارڈنگ سینٹر دکان کا رام ہے تو آپ ان سے اس پرگرام کی سیڈی حاصل کر سکتے ہیں موسیقی